الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صدر انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا مدنی چینل کا ایک نیا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کا آج پہلہ ہمارا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے ویسے تو مدنی چینل کا جو مقصود ہے مدنی چینل کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے آپ کی سنتیں ہیں وہ مختلف انداز میں لوگوں تک پہچانا ہے اسلامی بھائیو تک مدنی چینل کے ناظرین تک تمام دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پہچانا یہ مدنی چینل کے مقاصد میں سے ہے اور مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے یہ سلسلہ ہمارا جاری بھی رہتا ہے تو یہ اگرچہ کہ ایک نئے نام کے ساتھ ایک نئے انداز میں ہم اس سلسلے کے اندر حاضر ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے کار ہیں آپ کے جو انداز ہیں وہ ہم مختلف مبلغین سے مختلف اوقات میں سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے اندر بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اور باتوں سے یہ یاد رکھئے کہ باتوں سے مقصد یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط جو گفتگو کی ہے جو کلام کیا ہے وہی مراد ہو بلکہ باتیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیا بات ہے تو اس میں باتوں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو اس نے گفتگو کی صرف وہی مراد ہو وہی مقصد ہو ہمارا بلکہ باتوں سے مراد جو اس کی زندگی کا طریقے کار ہے جو اس کے انداز ہیں جو جو وہ کرتا ہے اس کو بھی ہم باتیں بولتے ہیں میرے ذہن کے اندر ایک بات ہے یعنی میرے ذہن کے اندر خیال آیا میں نے ایک بات کہی میں نے ایک گفتگو کی اس کی یہ بات ہے یعنی اس کا یہ انداز ہے اس کا یہ کام ہے تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قولی باتیں ہیں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس حوالے سے سنیں گے ساتھی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انداز تھے جو طریقے کار تھا اس حوالے سے بھی سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کیسی تھی آپ کا گفتگو کرنے کا انداز کے ساتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کے ساتھا آپ کا حسن کے ساتھا پارس آف بورڈی آپ کے جسم کے جو آزات ہیں وہ کس انداز کے تھے اللہ تعالیٰ نے کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلوں کے اندر یہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سنیں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جیسا کہ امیر اہل سنت ہمیں ذہن دیتے رہتے ہیں نیتوں کا تو یہ ایک بڑا مبارک اور بڑا پیارا سلسلہ ہے جس میں ہم اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو اس سے قبل بھی نیت ہونا ضروری ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی کسی بزرگ ہستی کا بڑی ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں جہاں بندے کو لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کا اپنے بزرگوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بزرگوں کے سردار ہیں ان کا جب تذکرہ بندہ سنتا ہے تو جہاں اس کو لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جہاں اس کو مزہ آتا ہے ساتھی ساتھ یاد رکھئے کہ جو بھی صیرت کسی بھی بزرگ کی بیان ہو اس میں کئی نیتیں اور کئی باتیں شامل ہوتی ہیں میں بنیادی دو باتیں بہت ساری باتیں ہیں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب کسی بزرگ کا تذکرہ ہو جب کسی کی سیرت بیان کی جائے جب کسی کی باتیں بیان کی جائے ان کے واقعات بیان کیا جائیں تو اس میں سب سے پہلی نیت بندی کی یہ ہونی چاہیے کہ میں ان کی سیرت سے جو ہے وہ سبق حاصل کروں گا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے رب عز و جل کو رازی کرنے والے کام کیے ہیں میں اسی طریقے سے اپنے رب عز و جل کو رازی کرنے کی کوشش کروں گا ان کی طریقے کار پر چلوں گا تو جب ہم اس انداز میں اپنے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں گے یا ان کے غلاموں کی سیرت سنیں گے تو اس میں بھی ہم یہ نیت کریں جہاں بھی ہو چاہیے سلسلہ ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو تو وہاں پر یہ نیت کریں کہ ہم جب بھی ان کی باتوں کو سنیں تو اس وقت ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم ان کے طریقے کار پر چلیں گے یہ پہلی نیت ہونی چاہیے دوسری نیت کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کتاب الزہد میں اس میں امام صفیان بن عیعینا رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ امام صفیان بن عیعینا رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ تھے محدست ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے یعنی اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو اللہ تعالی کے نیک بندوں کی جہاں باتیں کی جائیں ان کی صیرت بیان کی جائیں تو اس وقت اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو بزرگوں کی اقوال موجود ہیں مثلا محدثین جب آپس میں جمع ہوتے اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ایک بزرگ حدیث بیان کرتے دوسرے ان کی حدیث کو سنتے یا استاد کے پاس کوئی شاگرد آتا اور ان سے کہتا کہ آپ حدیث بیان کیجئے تاکہ ہمیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کو ملے تو اس وقت بھی ہمارے بزرگ جو ہے وہ نیت کیا کرتے تھے اور اس میں ایک نیت ان کی یہ ہوا کرتی تھی جیسا کہ کئی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رأس الصالحین ہے وقت ملد نیکوں کی سردار وہ ذات ہے کہ جو تمام نیکوں کے سردار ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی تو اس وقت حدیث پاک لکھتے وہ یہ نیت کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس رحمتوں میں سے ہمیں حصہ مل رہا ہے تو یہ سلسلہ سنتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سنتے وقت ہم اس بات کی بھی نیت کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیہ بھی ہوتی ہیں تو اس سلسلے کو سنتے وقت کی نیت کریں کہ اس سلسلے کو سننے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی جو سعادت اتا فرمائے اور ساتھی ساتھی اچھی اچھی نیتیں بھی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی جو سیرت ہے آپ کے جو انداز ہیں آپ کی جو طریقہ کار ہیں وہ انداز ہیں وہ باتیں ہیں کہ اس پر علماء اسلام نے کئی کتابیں لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ و الدحا کی آیت ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے یعنی ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا مرتبہ اور مقام بڑھتا ہی جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے مراتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ایسی ہیں کہ علماء اس موضوع پر لکھتے رہے بیان کرتے رہے بیان کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے اور کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر لکھنا بولنا یہ بند ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ باب پورا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمالات وہ مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر کسی انسان کا بیان کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاظلِ بریڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے علامہ تھے بڑے بڑے علماء نے ان کو مجدد تسلیم کیا اپنا استاد تسلیم کیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے فتاوہ کے اندر بیان کی اپنی کتابوں کے اندر بیان کی اپنے کلام کے اندر بیان کی لیکن آخر آپ یہ اعلان کرتے ہیں بار بار کہ اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مددہ حضور اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مددہ حضور یعنی خود اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والا ہے تو تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی یعنی تجھ سے کب ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے جو عظمت ہے جو مدحت ہے وہ تو مکمل طور پر بیان کر سکے تو اتنے بڑے آرم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایک بزرگ علامہ محمد بن یوسف الصالحِ الشامع یہ دسوی صدی حجری کے بزرگ ہیں نو سو بیالیس سنہ حجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا آپ نے صبح الحدہ و رشاد کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو پندرہ جلدوں کے اندر ہے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے اور یہ پوری کی پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر آپ نے لکھی ہے بہت بڑی کتاب ہے بہت مفید کتاب ہے عربی کے اندر یہ کتاب موجود ہے اور آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کے اوپر اعتماد فرمایا ہے اس کے حوالے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں اس کتاب میں علامہ صالحِ شامع رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کی جب ابتدا کرتے ہیں تو اس وقت ارشاد فرماتے ہیں بڑی ایمان افروز بات آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا کہ یہ کتاب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں نے تین سو کتابوں سے زیادہ کتابوں سے لکھا ہے یعنی تین سو سے زائد کتابوں سے میں نے اس کا مواد حاصل کیا ہے اور میں نے اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو صحیح ہوں کوشش یہ کی ہے کہ جو درست اور صحیح باتیں ہوں وہ اس کتاب کے اندر لکھایا ہوں تو کیا فرمایا کہ تین سو سے زیادہ کتابیں اس سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو مواد ہے اس کو جمع کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قبل کے جو واقعات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ آپ کی پیدائش پر آپ کی صیرت کے اوپر یہ تمام باتیں لکھنے کے بعد پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یعنی اس دنیا سے پردہ فرما ریا اس وقت تک کی تمام باتیں میں نے اپنے علم کے مطابق تین سو سے زیادہ کتابوں سے نکالی ہیں ان تین سو کتابوں سے نکالنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نکال تو نہیں ہے میں نے لیکن کیا ہوا کہ کہ اس میں میں نے جتنی باتیں بھی ذکر کی ہیں یہ پدرہ جلدے جو ہزاروں صفحات پر مشتمیر ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت کے سمندر عطا فرمائے ہیں آپ کے فضائل کے جو سمندر ہیں اس میں سے چند قطرے ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں یعنی مکمل طور پر مکمل باتیں تو ذکر کرنا دور کی بات ہے جو سمندر ہو کہ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل کے عطا فرمائے اس میں سے چند قطرے چند باتیں جو ہے وہ میں ان ہزاروں صفحات پر ذکر کر سکا ہوں تو اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی باتیں ہوں گی کیسے مقامات ہوں گے کیسے مراتب ہوں گے جو اس کتاب میں بھی میں ذکر نہیں کر پایا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے وہ کتابیں ذکر کی کہ جس سے آپ نے یہ مواد حاصل کیا ہے تو اس طرح علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مختلف کتابیں لکھتے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان معتمد اور معتبر کتابوں سے ہی مواد حاصل کر کے اپنے اس سلسلے کے اندر یہ باتیں ذکر کریں گے تو آج جو ہم اس سلسلے کے اندر ذکر کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی باتیں ہم سنیں تو سب سے پہلے ہمارا جو موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ظاہری ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا ایک تو آپ کے جسمانی آزاں ہیں جو ہم اپنے سلسلوں کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا آپ کی آنکھیں کیسی تھیں آپ کے لب مبارک کیسے تھے آپ کی کان مبارک کیسے تھے آپ کی ظلفے کیسی تھیں قد مبارک کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا چلنا پھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سلسلوں کے اندر ہم ذکر کرتے رہیں گے لیکن آج خاص طور پر جو بات ہم نے ذکر کرنی ہے اس میں ہم کسی خاص جو ہے وہ پارٹ کے اوپر یا اس کے اوپر حصے کے اوپر نہیں چلیں گے بلکہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا جو آپ کے مختلف آزام میں موجود تھا وہ حسن کیسا تھا صحبہ کرام علیہ مردوان اس حسن کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کچھ باتیں میں اس سلسلے کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر آپ کے حسن کو سن کر تازہ ہو جائے گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہے جسے علامہ شہاب الدین احمد بن محمد الابیشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستطرف کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی ذات کو نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِنْ نِسَاؤُ دیکھے کب کہاں سے دیکھے میری آنکھ کیونکہ آپ سے زیادہ جمیل آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی معنی جنہ ہی نہیں ہے جب جنہ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے پھر آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت کے اندر یعنی یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں کوئی عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہی نہیں گویا کہ آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے تو کوئی عیب نہیں ہے جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو جیسا چاہے گا اگر کسی کو اختیار دے دیا جائے کہ اس نے کیسا پیدا ہونا ہے تو وہ ہر چیز عالی سے عالی اختیار کرے گا ہر چیز کے اندر عالی سے عالی بات کو پسند کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت ایک تشبیح پیش کرتے ہیں ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال ایسا ہے آپ ایسے خوبصورت ہیں کہ گویا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہو کہ کس طریقے سے آپ کو بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی سے عالی اور خوبصورت سے خوبصورت فر سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا تو سب سے حسین سب سے جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل جو ہے وہ کسی ماں نے کبھی جنہ ہی نہیں تو ایک ایمان افروز بات میں آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں جس سے شارع بخاری امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المواہب اللہ دنیا کے اندر نقل کیا ہے کہ کتنی اہم بات آپ نے بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم کے حوالے سے بڑی ایمان افروز بات آپ نے ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ علم جان لو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آیا ہے اس کے ایمان کے کامل ہونے میں سے یہ بات ہے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا اس کے کامل ایمان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کا ایمان رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرز پر پیدا کیا ایسا بنایا کہ اس سے قبل نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی آدمی کو ایسا بنایا ہے یعنی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے نہ اس سے پہلے کسی کو بنایا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا بنایا اس بات پر ایمان لانا یہ بندے کے ایمان کامل میں سے ایک چیز ہے کہ اس کا ایمان جو کامل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسا اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے کسی کو بنایا نہ ان کے بعد کسی کو بنایا سیرت الگ بات ہے آپ کے اخلاق الگ چیز ہیں وہ جدہ باتیں ہیں وہ تو کسی کے ہیں ہی نہیں یہاں پہ جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی ہے کہ بدن مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نہیں اور اس کے بعد بھی کسی کا نہیں ہے صحبہ کرام علیہ مردوان کے بے شمار اقوال جو ہے وہ کتوب احادیث کے اندر کتوب سیرت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ صحبہ کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں حضرت سیدنا برا بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبی رسول ہیں ان سے روایت کرتے ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ارا شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اپنا مشہدہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا تھا جس طرح ان کا عقیدہ تھا ان کا اعتقاد تھا ان کی نظر تھی اسی طریقے سے حضرت برا بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں ہے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہے ہی نہیں ایسی حسین چیز کبھی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے اسی طرح امام ترمزی اور امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلت ادحیان وعلیہ حلت حمرہ فجعلت انظروا الیہ والقمر فلہوا احسن فی عینی من القبر یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندی رات کے اندر دیکھا اس میں ادحیان کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی رات جو از ابتداد انتہا بلکل روشن ہو یعنی چاند خوب روشن ہے نہ اس پہ کوئی بادل ہے نہ کوئی دوسرا کوئی ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے چاند چھپ سکے بلکل روشن چاند ہے ایسی رات کے اندر جب چاند خوب روشن تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سرخ رنگ کا حلہ پین رکھا ہے سرخ رنگ کا اور پھر فرماتے ہیں کہ میں کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتا اور کبھی چاند کی طرف نظر کرتا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا اور کبھی چاند کو دیکھتا پھر آپ کہتے ہیں کہ فَلَهُوَ اَحْسَنُ فِي عَيْنِ مِنَ الْقَبْرِ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھ میں میری نظر میں چاند سے بھی زیادہ حسین تھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں جس طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے چاندی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے سرخ لباس پینا ہوا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے اوپر وہ آپ نے حسن کے اعتبار سے ترجیح بیان فرمائی اور وہ حاصل بھی ہے کہ چاند تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا خود سوالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا خود چاند دیدار کرنے والا ہے تو اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظلفیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ کندوں سے لٹک رہے ہیں اور آپ نے سرخ ہلا پینا ہوا ہے تو اس ہلیے کے اندر اس لباس کے اندر اور اس انداز کے اندر اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ظلفے ہیں اور انہوں نے لباس پینا ہوا ہے اس انداز کا تو ایسے تمام لوگوں کے اندر میں نے جو خوبصورت ترین ہستی دیکھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے اور ان سے زیادہ حسین اس صورت کے اندر میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا اسی طرح ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے تو اس طرح کی کئی اقوال صحبہ اکرام علیہ مردوان کے موجود ہیں جس میں ہر ایک نے اسی بات کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن مبارک ہے وہ تمام حسینوں سے بڑھ کر ہے تمام چیزوں سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا ہے امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن محمد نے حضرت ربی بنت معوض رضی اللہ عنہ سے عرض کی یعنی یہ تابعی ہیں اور صحابیہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن مبارک ہے وہ بیان کیجئے تو وہ کہتی ہیں کہ کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یوں کہتا کہ گویا کے سورج تلو ہو گیا ہے یعنی جیسی روشنی جیسا اجالہ سورج کے آنے سے دنیا میں ہوتا ہے جیسی خوبصورتی جیسی روشنی جو ہے وہ سورج کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے تو اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تو چہرے کو دیکھ کر کہتا کہ گویا کے سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے اور بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا وصف بیان کرتے ہیں چہرہ مبارک کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گویا کے جو سورج ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر گھوم رہا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے تلو ہو رہا ہے یعنی ایسا حسن ایسی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھی کہ دیکھ کر گویا ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر تیر رہا ہو اور بعض جو بزرگ ہیں بعض جو صحابہ ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر بیان کرتے ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا خوبصورتی کیسی تھی آپ ارشاد فرماتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سورج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے یعنی جب سورج تلو ہوا ہوتا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی یہ سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جاتی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج کے ساتھ کھڑے ہوتے یعنی سورج تلو ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے کرتی تھی ایسی روشنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر رکھی ہوئی تھی اور فرمایا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی چراغ کے پاس نہیں کھڑے ہوئے مگر یہ کہ آپ کی روشنی جو ہے وہ چراغ کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے کرتی تھی ام مابد رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں یہ تو ہم نے وہ باتیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا لیکن کیسا حسن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عربی زبان میں جب کسی کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ وسیم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حسن و جمال کی مثال ہے یعنی جب کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ حسین و جمیل میں اپنی مثال نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کہا جاتے کہ یہ وسیم ہے اور جب کسی کے چہرے کے اوپر ایسا جمال ہو کہ ایک ایک حصے میں جو ہے وہ جمال موجود ہو ہر حصے کے اندر خوبصورتی موجود ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتے کہ یہ قسیم ہے تو یہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیما قسیما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیم اور قسیم تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حسن کے اندر ایک مثال لگتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو بیان کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں یا حسن کا نام لے لیں برابر ہے حسن بولنا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہو جب نام لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حسن کا بیان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو گویا ہم نے نام لیتے ہی ان کو حسین و جمیل کہہ دیا یعنی اپنی مثال آپ ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یا اُعْتِی شَطْرُ الْحُسْنِ کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف حصہ دیا گیا شَطْرُ الْشَطْر بولتے ہیں عربی زبان کے اندر نصف کو آدھے کو تو مطلب یہ ہوا کہ حسن کا آدھا حصہ جو ہے یعنی تمام دنیا کا حسن اور اس کا آدھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا باقی آدھا جو ہے وہ دوسروں کو دیا گیا اس کا معنی بظاہر یہ بنتا ہے لیکن بعض مزرگوں نے جیسے امام زرکشی ہیں ابن المنیر ہیں یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام دنیا کا حسن یہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک حصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا اور باقی حصہ جو ہے وہ تمام دنیا میں باٹا گیا اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن دیا گیا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے پھر اس پر علماء صالح شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف صبر الحدہ کے اندر دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا وآلہ وسلم سے بڑھ کر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حصہ اتا کیا گیا تھا اس پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا ترمیدی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ رشاد فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیین الا حسن الوجہ حسن السوتی کہ اللہ تبارک وآلہ نے جس نبی کو بھی بھیجا تو اس کو خوبصورت چہرے والا بنا کر بھیجا یعنی ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے حسن السوتی اور اس کی جو آواز ہوتی وہ بھی خوبصورت ہوتی کیونکہ انبیاء کرام علیہ وسلم کو دنیا میں چونکہ تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک وآلہ کی طرف بلائیں اللہ تبارک وآلہ کی توحید کی طرف بلائیں تو ان تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کو ایسی صفاتیں دی جاتی ہیں کہ لوگ ان کے قریب رہیں ان سے دور نہ جائیں تو چونکہ صورت کا حسین ہونا خوبصورت ہونا آواز کا خوبصورت ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ قریب آتے ہیں تو اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے حسین و جمیل بنا کر بھیجا اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے خوبصورت آواز اطا فرمائی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کو تو خوبصورت بنا کے بھیجا تمام کو خوبصورت آواز اللہ تبارک وآلہ نے اطا فرمائی لیکن جو تمہارے نبی ہیں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم میں سب سے زیادہ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھی آواز اللہ تبارک وآلہ نے تمہارے نبی یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اطا فرمائی ہے تو خود اس حدیث کے اندر یہ تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا یوسف علیہ وسلم سے زیادہ حسن اطا فرمایا امام قرطبی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی کہ اللہ تبارک وآلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ ان کے جسہ حسین دیکھا نہیں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند سے زیادہ روشنی عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس نے دیکھا اس نے اسی بات کو بیان کیا کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا یہ تمام کی تمام باتیں اپنی جگہ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں امام قرطبی نکل کرتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں ہوا ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں ہوا لئنہو لو ذہر لنا تمام حسنی لما تاقت اعیننا رؤیته صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن مکمل خوبصورتی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھے اسی بات کو حسن عزق خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے شہر میں یوں رشاد فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہی ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے امام ذرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو مکمل طور پر ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے اوپر شفقت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم مشرف ہو جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے ہم پر رحمت کرتے ہوئے مکمل حسن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا ورنہ اگر مکمل حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی بیداری میں دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو سعادت عطا فرمائے کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتا ہے اس کے تمام غم دور ہو جاتے ہیں اس کے تمام جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر چین نہیں آتا قرآن مچیل فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے شہداء کے ساتھ ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے صدقین کے ساتھ ہوں گے اور یہ کتنے پیاری جو ہے وہ رفیق ہیں اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو کل بروز قیامت جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے شہداء کے ساتھ ہوں گے اس کا شانی نزول یہ بیان کیا ہے کئی کتابوں کے اندر تفسیر در منصور میں اللہ مسیوتی نے اس کا شانی نزول یہ بیان کیا کہ ایک انساری صحابی اور بعض نے اس بات کو ذکر کیا کہ حدث سوبان رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِينَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیار ہیں وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي اور آپ مجھے اپنی اولا سے بھی زیادہ پیار ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں اپنے اوپر صبر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں پھر بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ صحابی رونے لگ گئے اور بعضوں میں ہے کہ وہ غمگین ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمائے کہ کیا ہوا تو انہوں نے ارز کیا کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجِنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ کہ مجھے جب اپنا اس دنیا سے جانا یاد آجاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا یاد آجاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے یعنی ایک آن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی تو یہ جب باتیں مجھے یاد آجاتی ہیں اور یہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوگا آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے وَإِنِّي اِذَا دَخَلْتُ الْجِنَّةَ خَشِیتُ أَلَّا عَرَعَقَ اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا یعنی یہاں دنیا کے اندر تو جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد غمگین ہو رہے ہیں اور بعض روایتوں میں کہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ جنت میں داخل ہوں گے آپ کی صدقے ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے لیکن خوف یہ ہے خشیت اس بات کی ہے در اس بات کا ہے کہ جنت میں کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جائے یعنی جنت میں داخل ہی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خواہش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل فور اس کا جواب عطا نہیں فرمایا قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں کل بروز قیامت یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور ان میں سے ایک ہستی جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کی ہے اور انبیاء اکرام کے سردار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل بروز قیامت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور صحابی کا آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کتنا پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے بعد بھی اس بات کا خوف رکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ایک ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تو ہم بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج کی جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم نے سنا اس کے آخر میں ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہو گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں آپ کی سنتوں پر چلیں اور کل برز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاعت فرمائے ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاعت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے لینے کی توفیق اطاعت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم